جی بلکل جو کل پرگرام آیا ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کی طرف سے لاگ ڈاؤن جو ایکسٹنٹ کیا گیا یہ ٹھیک ہے ہم اس کا سوگت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی لاگ ڈاؤن اپنی جگہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چلینجز ہے وہ چلینجز یہ ہے کہ جس کے پاس کھانا نہیں ہے جو بھوکے مر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے ہمیں کون سا قدم اٹھانا ہے لیکن وہ قدم کیا ہے وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے اس کے لیے جلدی یعنی کہ وہ کرنا ہے کیونکہ ابھی دیکھیں جو ایسنشل آئیٹم انہوں نے کل کہا موسٹ ویلکم کرتے ہیں کہ کل انہوں نے کہا کہ جو ریڈ زون ایریاز نہیں ہے ان میں ہم کچھ ریلیکزیشن بھی دیں گے جیسے کہ نانوائی ہے اور دودھ والا ہے اور سبزی والے ہیں اور جیسے کہ دوائی کا احشت ضرورت ہے یہاں پر جیسے کہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جو لوگ دوائی کھاتے ہیں جو دوائی پر بیچارے ہیں جن کو اور بھی کچھ بیماریاں ہیں اس کے لیے وہ دوائی کھاتے ہیں جن کا کوروس ہوتا ہے وہ ایک بار وہ نہیں کھائے گا تو کوروس ٹوٹ گیا ہے تو اس لیے ان چیزوں پر ہمیں دیان رکھنا ہے وہ دوائی جو ایسنشل آئیٹم ہیں وہ پروائیڈ رکھنا ہے ہمیں تو اس کے لیے سوچنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے جنگی بنیازوں پر وہ ہمیں ایولیبل رکھنا ہے اور جو کہ نانوائی اور دودھ والا اور جیسے کہ یہی دوائی ان کو ہمیں مہیاں رکھنا ہے ہم موسٹ ویلکم کرتے ہیں اس سٹ اپ کا کہ لاگ ڈاؤن کے بغیر ہمیرے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں کیونکہ پروینشن اس بیٹر دن کیور کیونکہ جب الاج سے پرہز بہتر ہے تو پرہز یہی ہے یہ وہ بیماری نہیں ہے جو دکھی جائے یہ دکھتی نہیں ہے جب تک یہ انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے گھر میں بیٹھنا ہے تو جب کوئی امرجنسی آن پڑی تو تب ہی جا کے بازار جانا ہے تو اس کے بغیر انیسیسری گھومنا میں ایسے بھی دیکھتا ہوں کچھ لوگ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں ایسے ہی مطلب جو لائٹ لی لیتے ہیں اس کو یہ لائٹ لی لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت کرٹیکل مسئلہ ہے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں پرہز بہتر الاج ہے اس کا تو ان چیزوں پہ دیان دینا ہے کیونکہ جو بچے ہیں ان کے لیے جو دودھ پیتے ہیں جن کو بازار سے دودھ لانا ہوتا ہے بازار میں وہ availability نہیں ہے کیونکہ لاغ ڈاؤن پورا ہے ان کے لیے گورنمنٹ کو سوچنا ہے کیونکہ اوپر والے کے بعد تو گورنمنٹ ہی ہوتی ہے ان سب چیزوں کا گورنمنٹ کو دیان رکھنا ہے اور ترنت اس پہ کاروائی کرنی ہے